لیکن ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بندھکوں سے جڑی ہوئی بندھکوں کی رہائی پر قطر نے بڑا دعویٰ کیا ہے رہائی کا مسادہ آخری چرن میں کہنا ہے قطر کا قطر کے ودیش منترالے نے بڑا بیان دیا ہے کہا ہے کہ غازہ میں یدویرام ہونے ہی والا ہے یہ کہنا ہے قطر کا یدویرام کی شرطوں کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں یہ بھی دعویٰ قطر دوارہ کیا جا رہا ہے بندھکوں کی رہائی کے بعد یدویرام سمبھب ہے یدویرام کی شرط رکھی جا رہی ہے بندھکوں کی رہائی کو لے کر یہ پہلے سے جانکاری سامنے آ رہی تھی اب قطر کے ودیش منترالے کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے تو بندھکوں کو لے کر جو ڈیل ہو رہی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ وہ کہاں تک پہنچی ہے اسرائیل سے ڈیل پر حماس بھی بڑا دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل سے اس صلح پر چل رہی ہے بات یہ کہا گیا ہے بندھکوں کے بدلے بندھکوں کی رہائی کی ڈیل ہو رہی ہے قطر کی مدھیستہ میں چل رہی ہے ڈیل فیلحال اسرائیل کے جواب کا انتظار ہے یہ کہا گیا ہے حماس کی طرف سے اور آئیے اسرائیل اور حماس کے بیچ جس ڈیل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہونے کیا والا ہے اسرائیل حماس صلح کے پاس جہاں ڈیل کو ڈیکوڈ کرتے ہیں ہم آپ کے لیے شروعاتی پہل دونوں اور سے سیز فائر ہوگا اس ڈیل کے تحت اگر اس ڈیل پر مہر لگ جاتی ہے تو راحت ٹرکوں کو راستہ بھی دیا جائے گا راحت سامنگری بھاری ماترہ میں تاکہ غازہ پہنچائی جا سکے اس کے علاوہ غازہ میں جو گھائل ہیں جن کی سنکیہ اس وقت بہت زیادہ ہے انہیں دوسرے دیش بھی بھیجا جا سکے گا تاکہ انہیں جل سے جلد علاج میسر ہو پائے اس وقت غازہ کی حالت بہت خراب ہے بندھک کے بدلے بندھک اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی مہلاؤں اور بچوں کی رہائی بھی کرائی جائے گی یہ ایک شرط بندھکوں کو لے کر رکھی جا سکتی ہے سات اکٹوبر کو بندھک بنائے گا اسرائیلیوں کی رہائی تبھی ممکن ہو پائے گی یعنی ابھی راستے میں کئی روڑے نظر آتے ہیں کہاں تک پہنچی بات حماس نے اپنا جواب قطر کو بھیج دیا ہے وہ قطر جو لگاتار اس معاملے میں میڈییشن کر رہا ہے اب اسرائیل کے ریاکشن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا رخ کیا ہوتا ہے حماس نے اپنی طرف سے بہت ساری شرطیں رکھی ہیں تھرو قطر اسرائیل کے سامنے حماس چیف اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ ہم ید ورام کے بلکل قریب ہیں یعنی حانیہ کے حساب سے یہ ڈیل بہت جلد ہونے ہی والی ہے اس پر مہر لگنے ہی والی ہے کیونکہ ید ورام تو تب ہی سمبھا ہوگا